ملتی ہے اس کو گار ملتا ہے اس کو کیا کیا سہولیات اصل ہوتی ہیں کتنی تعلیم ہونی چاہیے میرا قد چھوٹا ہے میری چیست کم ہے کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں میری نظر کمزور ہے کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں بہت سے آپ کے سوال اور قویری فیڈرل بورڈ آف ریویو میں اسسٹنٹ کے طور پر آپ کس طرح سے آ سکتے ہو کس گریڈ کا یہ آفیسر ہوتا ہے کتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے کیا اس کا کریٹری ہے اس پر میری آج کی ویڈیو جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کو مختلف سرویسز کے لیے ہونے والے امتحانات کے بارے میں بیفور ٹائم آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اور آپ ان سے رہنمائی لے کے اپنی وہ جابز اصل کر لیتے ہو اور ان امتحانہ اور مراحل سے آسانی سے گزر جاتے ہو جو اس جاب کیلئے ڈسکرائب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کریٹری یا شرائط سننے جائے جی اس کی جو تعلیم ہے وہ بی اے بی اے سی بی بی اے بی قوم اور اس کے ایکوالنٹ ہے یعنی کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ بزنس اور ایڈنسٹریشن اور بی قوم کے متعلق ہونی چاہیے بی بی اے اور خالی بی اے والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی گریجویشن آپ کی تعلیم ہونی چاہیے آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے درمیان ہے اور جنرل ایج ریلیکسیشن پانچ سال ملا کے آپ کی عمر تیمتیس سال بن جاتی ہے جی غور سے سننے اسسٹنٹ کے لیے آپ کی عمر تھرٹی تری یئرز ہے کس کس طرح سے کس کو عمر کی کتنی ریایت حاصل ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کا جو قد ہے نظر ہے چھاتی ہے دوڑ چینا پوش اپ سٹ اپس وہ سارے کے سارے ن اے ہیں نار ٹیپلی کیبل آپ کی اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ بڑے خوش ہو جائی ہے جی خوش کبری ہے آپ کے لیے چھوٹے قد والے بچے بھی چال جائیں گے اور جو گلاسز لگے بچے ہیں وہ بھی چل جائیں گے جن کی چیسٹ کم ہے وہ بھی چل جائیں گے سارے کے سارے اس میں اپلائی کر سکتے ہو ایف بی آر کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جتنی زیادہ سیٹوں پر اپلائی کروگے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹس بھی الگ الگ ہوں گے یہ نوٹ کر لیں آپ کا جو بی پی ایس ہے بیسک پی سکیل وہ ففٹین ہے جی پندرمے سکیل میں آپ بھرتی ہوتے ہو آپ آفیسر ہوتے ہو جی پندرمے سکیل میں گزڈر ٹو میں آ جاتے ہو تو آپ کی جو پی ہے تنخواہ اپروکشیمیٹلی ساٹھ ہزار یعنی سکسٹی کیسے شروع ہوتی ہے اقلیتیں بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسی آفیس سے سیڈیفکیٹ لے کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے آپ ڈیفائنڈ شیڈول کاسٹ والے تمام لوگوں اس میں اپلائی کر سکتے ہو معذور افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فوجی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے ایج کی کیا رہات ہیں وہ بھی بتاتا ہوں 912 ویکنسیز ہیں جی پورے پاکستان میں مختلف ازلا میں اس طرح سے آپ اس میں بہت زیادہ چانسیز ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو آپ جتنے تمام آپ کے ڈاکومنٹس اور سی این ای سی ڈو میسل ہار چیز آپ کے اصناد چار عدد فوٹوز پاسپورٹ سائز یہ ساری کی ساری چیزیں دو سیٹ بنا کے آپ ریجسٹری کروا ہوگے ڈریکٹ ریٹ آف ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریوینیو اسلام آباد جی ٹین فور میں آپ اپلائی کروگے اس طرح سے آپ بائی پوسٹ یا ریجسٹری بھی جوا ہوگے سکروٹنی آپ کے شورٹ لسٹ ہوں گے آپ سکروٹنائز ہوں گے آپ کے تمام ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے اس کے بعد سکروٹنی کے بعد آپ کو رول نمبر سلپس اور ایس ایم ایس آ جائیں گی کہ فلان دن فلان ڈیڈ کو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا سو نمبر کا ملٹیپل چیز کویسٹن کا پیپر ہوگا ایک سو بیس منٹ میں آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا اس طرح سے آپ اس مرلے سے گزر جاؤ گے آپ نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا پاس کر لیا پھر آپ اگلے مرلے میں آگے اگلے مرلے میں آپ کا ہوگا جس سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا پرسنیلٹی ٹیسٹ یا اپٹیٹیو ٹیسٹ اس پرسنیلٹی ٹیسٹ میں اپٹیٹیو ٹیسٹ میں فائنل آپ کی دیکھ لی جائے گی طبیعت کا رجحان کیسا ہے آپ نیگیٹیو سوچتے ہو پوزیٹیو سوچتے ہو آپ کو کوئی سائکلوجیکل فیکٹ کوئی پرابلم تو نہیں وہ ساری کے ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں اور اس طرح سے آپ اگلے مرلے میں چلے جاتے ہو اگلے مرلے میں ہوگا آپ کا فائنل انٹرویو انٹرویو میں آپ کو کیسے کس کیس طرح سے کام یا بھی اصل کرنی ہے کیا کیا کرنا ہے اس پر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پر آپ ان سے استفادہ اصل کر سکتے ہیں کہ انٹرویو کسی بھی جاب کا ہو اپروکسی میٹلی ان کے پوائنٹس سیم ہی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہو چاہے وہ میں نے ڈولفن کے لیے بنائی ہے چاہے اف بی آر کے لیے ہے جائے اے ایس ایف کے لیے ہے چاہے پی سی ایس 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 پی ایم ایس بہت سی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہے انٹرویو کے اوپر اب آپ سن لیجیے جی آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہو سکتی ہے یا کہاں کہاں ہوگی سب سے پہلے آپ کی پوسٹنگ ہوگی اسلامباد میں ایف بی آر کے آفیس میں ڈیریکٹوریٹ آف ایف بی آر جینرل ڈیریکٹوریٹ ڈی جی آف جی ٹین فور اسلامباد میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے وفاقی محکمہ کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی بھی صوبائی ڈریکٹوریٹ آف ایف بی آر میں ایف بی آر کے کسی بھی صوبائی یا پروینشیل ڈریکٹوریٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی ریجنل ڈریکٹوریٹ میں جو ایف بی آر کے ریجنل ڈریکٹوریٹ یا آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی زلائی ایف بی آر برانچ میں ایف بی آر برانچ کے کسی بھی جلے میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے عمومن آپ کی پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈومیسیل ازلا میں ہی کی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو بھی لک آفٹر کر لیں اور اپنی جوب بھی کر لیں تو اس لیے پریفرنس دی جاتی ہے لیکن آپ کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے وفاقی محکمہ ہے اس لیے اس کا الانسیس و تنخواہ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے انویسٹگیشن ونگ ایف بی آر میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اپریشنل ونگ ایف بی آر میں اور آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پروسیکیوشن برانچ ایف بی آر میں یعنی جہاں جہاں پہ الزام علیہان یا ملزمان کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے کورس میں جانا پیش کرنا ساری چیزیں ڈیفائن کرنا ان کے خلاف کیس بیلٹ کرنا ایویڈنس کولیکٹ کرنا یہ ساری کس ساری چیزیں پروسیکیوشن برانچ میں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ جو ہوتی ہے اومن آفیسیز میں ہی ہوتی ہے آپ جو آفیس میں برانچ ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کے انچارج ہوتے ہو آپ کے نیجے بہت سے LDC, UDC, ٹائپ پیسٹ وغیرہ ٹائپ رائٹر نائب کا صدر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آفیس انچارج کے طور پہ کام کرتے ہو آپ ذرا سننے جی کنکن کو کس کس طرح سے کتنی کتنی ریائت حاصل ہے سندھ رورل کے علاقے جی بلوچستان رورل کے دیفائنڈ علاقے جو فیڈر پروسیکسٹان دیفائنڈ ہے دیہاتی ایریاز فاٹا کے علاقے جی بی کے علاقے گلگت بلتستان آزاد کشمیر فاٹا ایجنسیز کے علاقے ان سب کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو تین سال ایج کی ریائت حاصل ہے مزید یعنی وہ تین تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ فوجی ہوتے ہیں ریٹائرڈ ان سب کے لیے پندرہ سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سرکاری ملازم ہے گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ سارے کے سارے دو سالہ کانٹینیو سرویس ہو کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ سارے کے سارے ان سب کو دس سال کی ایج ریائیشن آصل ہے گوھر سے سنتے جائیے گا مازور افراد جو ہیں سپیشل پرسن ہمارے جو بھائی ہیں ان سب کے لیے بھی دس سال کی ایج ریائیشن آصل ہے مزید ذرا گوھر سے سن لیں اس کے بعد جو طلاقی آفتہ یا بیوہ ہماری بہنیں ہیں ان سب کے جو بچے ہیں بچے بچیاں لڑکا لڑکی دونوں ان سب کے لیے بھی پانچ سال ایج ریائیشن حاصل ہے گوھر سے سن لیں اس کے بعد جو شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ بودھسٹ ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں ہمارے جتنے جیگر برادریز کے جو بھائی ہیں جو پاکستانی ہیں ان سب کو ایج ریائیشن حاصل ہے تین سال گوھر سے سن لیں تو اس طرح سے انہی لوگوں کو ایج ریائیشن حاصل ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آپ کے سوالات کی طرف آپ بہت سے سوال کرتے ہو ذرا گوھر سے سن لیں ان سب سوالوں سے میں نے سلیکٹ سوال کی ہوتے ہیں جو آپ کے یوٹیوب کمنٹس میں کچھ سوال آتے ہیں اور کچھ آپ ویٹس ایپ پہ مجھ سے سوال کرتے ہو ویٹس ایپ پہ بلکل سوال آپ مت کیا کرو آپ کو کوئی جواب نہیں آئے گا حال باتہ ٹائم ضرور ضائع ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ویٹس ایپ پہ آپ کوئی سوال نہیں کرے گے یوٹیوب کمنٹس میں میں اکثر جواب دے دیتا ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو کوئر سے سن لیں جی آپ کے پہلا سوال کیا ہمیں گھر ملتا ہے بلکل نہیں جی آپ کو گھر نہیں ملتا آپ کے انٹائٹلمنٹ پہ گھر نہیں ہے حال بتا ایف بی آر کی رہیشی کلونی میں اگر کوئی گھر ویکنٹ ہو خالی ہو تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کی انٹائٹلمنٹ پہ نہیں ہے کیا آپ کو گھر ملے گا آپ گریڈ ففٹین میں ہوتے ہو کیا ہمیں گاڑی ملتی ہے بلکل نہیں جی آپ کو گاڑی بھی نہیں ملتی سرکاری اوفیشلی آپ کی انٹائٹلمنٹ پر گاڑی نہیں ہے ہاں البتہ آپ کو رہیشی کلومنی سے ایف بی آر آفیس میں لانے اور لے جانے کے لیے جو بسیز ہوتی ہیں جو وینز ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہ سہولت مل سکتی ہے کنوینس کی آنے جانے کی آپ کی اوفیشل یوز کے لیے سرکاری یوز کے لیے آپ کی انٹائٹلمنٹ پر گاڑی نہیں ہے کیا ترقی ہوتی ہے جی بلکل جی آپ کی ترقی ہوتی ہے آپ اسسٹنٹ سے آپ آفیش شوڑنٹ بنتے ہو آفیش شوڑنٹ کے بعد آپ اسسٹنٹ ڈریکٹر بنتے ہو پھر آپ ڈپٹی ڈریکٹر بنتے ہو ڈریکٹر بنتے ہو آپ کی پرموشنز ہوتی رہتی ہیں آپ آگے چلتے رہتے ہو اور آپ کی ساسا تنخواہ بھی بڑھتی رہتی ہے اس کے بعد جب آپ گریڈ 18 میں آ جاتے ہو 17 سے موف کر کے جب آپ 18 میں آ جاتے ہو تب آپ کی انٹائٹلمنٹ پر گاڑی بھی آ جاتی ہے اگر نہیں تو پھر آپ کو اس کا تنخواہ میں تو یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ پر ہو جاتا ہے میری نظر کمزور ہے اینک لگی ہوئی ہے کیا میں اپلائی کر سکتے ہو بلکل جی آپ کر سکتے ہو میں نے بتا دیا اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے دونوں طرح سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو کیا ہم مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی رسٹکشن نہیں ہے حال بتا ریگولر نہیں آپ پڑھ سکتے یونیورسٹیز میں جا کے ریگولر نہیں آپ پڑھ سکتے آپ پرائیویٹ طور پہ اپنے طور پہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے کس طرح سے آپ ایف بی آر میں اسسسٹنٹ آفیسر کے طور پہ کام کر سکتے ہو گورے کے پورے آفیس میں کلیریکل برانچوں میں آپ انچارج کے طور پہ کس طرح کام کر سکتے ہو اچھی آنر والی عزت والی جاب ہے ان باتوں پر اچھی طرح سے عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات